اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوابتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن دنیا کسی بھی کونے میں خیر و عفیت سے ہوں آج آپ کے لئے ایک بہتی مجرب نقش جو کہ محبت کے لئے ہے وہ لے کر آیا ہوں یہ نقش بہتی مجرب خاص کر جائز رشتے اور سب سے زیادہ میاں بیوی کی محبت اور والدین کی بچوں کے ساتھ محبت کے لئے ہے اس نقش کو دو طریقوں سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایک اگر کسی میری بہن کے خاون نے اس کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہے تو وہ یہ عمل کریں یہ نقش لکھیں انشاءاللہ تعالی بہت مجرب ہے محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ تعالی نے انسان کے دل میں ڈالا ہے لیکن لوگ اس کے نام پر دھوکہ چیٹنگ بہت کرتے ہیں اور آج کل سب سے زیادہ یہی مسئلہ ہے کہ تین سار پانچ سالہ فیر رہے چھوڑ کے بھاگ دے تو پہلے تو کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو نکاح کی طرف بات لکھے جائے اگر نکاح کے وعدے جس بندے نے دو تین سال وعدے ہی کرنے اس نے کبھی نکاح نہیں کرنا جس نے نکاح کرنا ہوتا ہے وہ دو چار مہینوں میں نکاح کی طرف چل پڑتا ہے تو ان باتوں کو ذرا پہلے ہی سوچ لیا کریں تاکہ آپ کے لئے آسانیہ ہو جائیں آپ کا رونا دھونا کم ہو جائے ہر نکاح لکھنے کی کوئی چال ہوتی ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے کوئی ٹائمنگ ہوتی کوئی پبندییں ہوتی ہیں وہ سب بتانے سے پہلے اگر اس نکاح کو لکھنے کی اجازت روحانی چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جو سبسکرائبر ہیں ان کو اجازت ہے لیکن صرف جائز مقصد کے لئے جیسے کہ آپ کو نکاح نظر آ رہا ہے یہ نکاح آپ جمعہ رات اور جمعہ والے دن فجر کی نماز کے بعد جب تلوہی افتاب کا وقت آتا ہے اس وقت سے لے کر ایک گھنڈے کے اندر اندر لکھ سکتے ہیں فرض کیا اگر تلوہی افتاب کا وقت آج کل سوا چھ بجے ساڑھے چھ بجے ہے تو آپ اس کو ساڑھے ساتھ بجے تک لکھ سکتے ہیں لکھنا کیسے ہے سب سے پہلے خود کو پاک صاف باوضوع حالت میں ہو خوشبو لگا لیں جسم کو جس جگہ بیٹھ کے لکھیں وہ پاک صاف ہو جائے نماز پر بیٹھ کے لکھ سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کعبہ شریف کی طرف ہوں کر لیں جس کمرے میں بیٹھ کے لکھیں اس کمرے میں کسی بھی جاندار کی تصویر نہ ہو کوئی بچہ یا حیز والی عورت نہ ہو خلوت میں لکھ سکتے ہیں تو وہ بہتر ہے اس نقش کو آپ کالی سہی والے بالپین مارکل پوائنٹر سے لکھ سکتے ہیں لیکن بہترین چیز یہ ہے کہ زافران سے ارکے گلاب مکس کر کے لکھیں لکھنا اپنے ساتھا کاغذ پہ ہی ہے لیکن بہترین چیز یہ ہے لیکن اگر کوئی نہیں لکھ سکتا زافران یا ارکے گلاب مکس کرنا ناممکن نون کے لئے مشکلیں ہوتی ہیں انسان کے لئے تو پھر آپ کالی سہی والے بالپین مارکل سے لکھ سکتے ہیں آتشی چال سے لکھنا ہے جیسے میں ٹائمنگ بتا چکا ہوں اسی ٹائم لکھنا ہے لکھنا کیسے ہے سب سے پہلے سولہ خانے بنا لیں جیسے سولہ خانے بنے سب سے پہلے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کو لکھنا ہے چال میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے لکھ سکیں تو جیسے چال سے بتاؤں اسی چال سے لکھنا ہے کچھ لوگ پھر اکثر ویڈسپ پر رابطہ کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی اگر ہم اس کا سکرین شورٹ لے لیں ایسا نہیں آپ خود بنائیں سکرین شورٹ نہیں اس کا کیونکہ سکرین شورٹ کے لیے لیدہ بنائے جاتے ہیں یہ سکرین شورٹ کے لیے نہیں ہیں یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے ہے یہ مسائلی نقش ہوتے ہیں کہ آپ کو بتایا جا سکے تاکہ آپ اس طرح نقش بنا سکتے ہیں لیکن جو شرطیں ہیں وہ ضروری پوری کریں اس کے علاوہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں سب سے پہلے یہ خانہ نمبر ایک ہوگا یا جامی او یہ خانہ نمبر دو ہوگا یا جامی او خانہ نمبر تین یا خانہ نمبر چار یا مجیب او خانہ نمبر پانس یا مجیب او خانہ نمبر چھے یا مہی او خانہ نمبر سات یا رحیم او خانہ نمبر آٹھ یا سلام او خانہ نمبر نو یا بائیس او خانہ نمبر دس یا جامی او ایک تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہا رہا ہوں کہ یہ نقش میں نے کہیں اور بھی دیکھا تھا لیکن یہاں پہ یا بائیس او کی جگہ اس بندے نے یا اس نے جانبوچ کے کی یا غلطی سے ہوئی ایک تو وہ انڈین تھا دوسرے نمبر پہ اس نے یہاں پہ جو نام لکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے اگر وہ کسی نے وہاں سے دیکھا ہوا ہے ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ چینل دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو پسند کرتے ہیں لوگ تو یہ غلطی کریکشن کر لیجئے گا یہ غلطی ہے بہت بڑی اس بندے سے ہوئی اول اللہ علم اس نے جان کے کی ہے یا اس کا لکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے اس طرح ہی آپ کے خانہ سولہ فل ہو جائیں گے اس کے بعد نیچے فلا بن فلا محبوب جس کے لئے آپ لکھ رہے ہیں خاند کے لئے لکھ رہے ہیں یا لکھ رہی ہیں سب سے پہلے طالب کا نام جس کے لئے آپ لکھ رہے ہیں مطلوب کا نام نام بن ماں کا نام اگر عورت ہے تو نام بنتے ماں کا نام اگر فلاں بن فلاں اپنا نام بن اپنی ماں کا نام اگر عورت ہے فلاں بنتے فلاں اس طرح آپ لکھ لیں اس کے بعد نقش کو جتنا چھوٹا ہو سکتا کر لیں کرنے کے بعد اس نقش کو چھوٹے سے کرنے کے بعد اس کے اوپر گرین کلر کا کپڑا لپیٹ لیں اچھی طرح اور ایک ہزار مرتبہ یا ہی ہو یا گیوں پڑھ کر پھوک مار دیں اس کے بعد اس نقش کو گھر میں کسی بھی کونے میں پاک صاف جگہ جو ہو انچی جگہ ہو علماری وغیرہ یا کسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو لگتا کہ یہ سیف ہے کسی اور کی نظر میں نہیں آئے گا رکھ لیں انشاءاللہ تعالی بہت مجرب اور بہت ہی پاورفل نقش ہے انشاءاللہ جس کی محبت کے لئے لکھیں گے محبت میں گرفتار ہو جائے گا لیکن صرف جائز مقصد کے لئے نجائز مقصد کے لئے بلکل نہیں بنا سکتے نیچے میرا ویڈس اپ نمبر لکھاو 03024508015 آپ میرے ویڈس اپ نمبر پہ اپنا نام اپنی ایج اپنی امی کا نام بتا کر پوری ریٹیل کے ساتھ میسج کر دیا کریں لوگ کالوں کی طرف چل پڑتے ہیں ویڈس اپ پر بھی کالوں کی طرف چل پڑتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ویڈس اپ پر میں کسی کو وائس میسج کر رہا ہوتا ہوں تو اسی وقت کال یعنی کہ اون لائن ہونے کی دیر ہے کال شروع ایسا نہیں کرتے کال اکثر لوگ بہت عزت کے ساتھ بہت رسپیکٹ کے ساتھ ٹائم پوچھتے ہیں جی ٹائم بتا دے ہم کال کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں کارتے جاؤ جس کنک کرتے جاؤ وہ بار بار کیے جا رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہ کیا کریں ظاہر ہے ہر بندے کو ٹائم دینا ہوتا ہے تو جو پہلے ہے اس کو پہلے ٹائم ملے گا اگر آپ کہیں جی میں نے ابھی میسج کیا اور جواب بھی مجھے سارے ابھی مل جائے ایسا فوسیبل بھی نہیں ہوتا دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیجئے گا ہو سکتا آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو سکے اور اس کی دعاوں کے آپ بھی حیثیدار بن جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ